ویلکم ٹو ڈی ایم ویڈ پیر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں یدی آپ کو کولیسٹرول بڑھ لگیا ہے دوستو کولیسٹرول کو نارمل وی میں لانے کے لیے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کس طرح سے گھریلو ڈی میڈی کی استعمال سے آپ اسے جڑ سے ٹھیک کر سکتے ہیں سمسیہ کو اور آپ کا پھر کبھی کولیسٹرول بڑھے گا بھی نہیں دوستو کولیسٹرول دو طرح کا ہوتا ہے سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں کون کون سی طرح کا کولیسٹرول ہوتا ہے سب سے پہلے ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل یہ دو طرح کا کولیسٹرول ہے جس میں کولیسٹرول کی مطرہ بڑھ جاتی ہے تو دوستو ایسے میں اگر آپ کی کولیسٹرول کی مطرہ بڑھ گئی ہے اور آپ اسے ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو لحسن کے استعمال سے ہم بتانے والے ہیں کس طرح سے نسکے کو بنانا ہے سب سے پہلے دوستو اگر چینل پر نئے ہیں ہم آپ کے لئے محنت کر کے اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں تو پلیس ویڈیو سے نیچے والا ریٹ کل کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہوں گے اسے ضرور دبا دیں اور پاس والے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں جس سے آنے والی ہر لیٹے سوڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو لحسن کی جو گریہ ہیں وہ لینی ہے سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں اگر آپ اسے آٹھ دن کی دوا بنانا چاہتے ہیں تو ایک گریہ لے لیں یعنی ایک پورا لحسن کی گھنٹی آپ کو لے لینی ہے تو آپ کو پورا ایک لحسن کی جو گھنٹیاں ہیں وہ لے لینی ہے اور اس کو اس طرح سے چھیل کر اسے مہین مہین آپ کو کٹ کر جو اس کا نسخہ آپ کو تیار کرنا ہے سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں کھٹی چیزوں کا سیون آپ کو بلکل نہیں کرنا ہے جیسے کی اچار اور آپ زیادہ تلی ہوئی یا چکنی چیزوں کا سیون نہ کریں کولیسٹرول اگر آپ کا بڑا ہوا ہے زیادہ تلی ہوئی چیزیں سموسا برگر موموز ٹکی چاومین تو آپ ایسی چیزوں کا سیون نہ کریں ساتھ کے ساتھ آپ کو مرگا مچھلی اور کسی بھی طرح کا میٹ آپ کا ہو بلکل بند کرنا ہوگا تو ایسے میں ہم آپ کو ایکزامپل بتا دیتے ہیں کس طرح سے نسکہ تیار کرنا ہے اس کی جو گری ہے اس طرح سے مہین مہین آپ کو کٹ لینے ہیں جس طرح سے ہم آپ کو کٹ کر دکھا رہے ہیں سیم اسی پروسس سے آپ کو پورا لہسن کٹ لینا ہوگا فیلال ہم آپ کو شورٹ وے میں آپ کو بتائیں گے صرف یہ دو گرییاں چھیل کر اس طرح سے آپ کو یہ کٹ لینے ہوں گی کٹنے کے بعد دوستو اس نسکے کو کس طرح سے تیار کرنا ہے سب سے مہین ٹاپک پر آتے ہیں اب جیسے کی مانیے کہ آپ نے پورا لہسن کٹ لیا ہے اس کے بعد آپ کو تین بڑے چمچ شہد لینا ہے اور شہد میں یہ پورے لہسن کی جو گرییاں ہیں وہ اس طرح سے ڈال دینی ہے اور آٹھ دن تک ایسے ہی ڈلی رہنے دے اس کے بعد اس میں سے آدھا آدھا چمچ صبح خالی پٹ کھانا چالو کرنا ہے لہسن کی جو گرییاں ہیں وہ اچھی طرح سے چبا لینی ہے یاد رکھیں شہد آپ کا پوری طرح پیور ہونا چاہیے اور اسے آدھا آدھا چمچ صبح خالی پٹ آپ چبائیں گے اور آدھا گھنٹے بعد ہی آپ کو ناشتہ کرنا ہے جس سے آپ کا بڑا ہوا کولیسٹرول ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جاتا ہے اور پھر کبھی نہیں بڑھتا یہ دوستو آپ کو یہ سمسیاں بہت لمبے سمسے آ رہی ہے تو آپ اسے کنٹینیو ایک مہینہ تک چالو رکھیں جس سے آپ کا کولیسٹرول ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہے گا اور آپ ہمیشہ سوست رہیں گے پیارے جسے آج کی ویڈیو میں بیس نئے ویڈیو پر سنوے اور لائک کریں چنل پر نائے ہیں سبسکرائب ضرور کریں آج کے لیے بیس نئے ٹھیک سوچ